جس طرح نمیل الحق نے بولنگ کی ہے نبی نے بولنگ کی ہے اور راشد خان نے بلکل اسٹیلیا کو انہوں نے مطلب ہلنے ہی نہیں دیا ادھر ادھر تین میچ رہتے تھے تو ان لوگوں نے دو جیتنے تھے ان لوگوں نے دو جیت لی ہیں اب لوگ وہ آرام سے سیمی فینل میں جا سکتے ہیں نیوزی لینڈ جو پاکستان ہے نا پاکستان تو پکا باہت ہو چکا ہے اور نیوزی لینڈ کے شاید تھوڑا بہت چاندی جا لیکن وہ بہت ہی معادن سے جیتے گا سلام نمستے سیسرے گال میں ہوں صدرہ ریولوشن ٹی وی کے ساتھ ہم بات کریں گے افغانی سان ایک اور بڑا اپسٹ دے دیا اسٹریلیا جیسے ٹیم کو بھی ہرا دیا بلکل کہہ لیں کہ بک کر دیا وہ بھی ایسے مارجن سے کہ انبیلیوی بل ہے افغانی سان تو ہمیں ڈائریکٹ نظر آ رہا ہے جاتا ہوئے سیمی فینلز کے اندر پاکستان کہاں پر فال کر رہا ہے نیوزی لینڈ کہاں پر فال کر رہا ہے جس کا رنڈ اپ سب سے زیادہ ہوگا وہی جائے گا سیمی فینلز میں اور اس کا مقدر بڑے گا انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنا تو چلیئے ہی پاکستانی میں ہم سے جانتے کہ پھر افغانیوں نے کمال کی پرفارمنس کی اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کا میں ٹھیک آپ بتائیں میں بلکل ٹھک ٹھک سارا جا افغانی سان کا میچ تھا اسٹریلیا کے ساتھ امیدہ تو یہی تھی کہ اسٹریلیا جیتے گا لیکن آج پھر ایک بڑا اپسٹ دیکھنے کو مل گیا افغانی سان بازی لے گیا یہ اپسٹ نہیں ہے اپسٹ نہیں ہے بلکل اپسٹ نہیں اپسٹ وہ ہوتا ہے ایک ایسی ٹیم جو بلکل کہلیں کہ اچھا پر فارم نہیں کر پاری تھی لیکن ورلڈ کپ میں اس نے تو ریکارڈ سوڑ دی ہیں دیکھیں اپسٹ وہ ہوتا ہے جو کبھی کبار کو میہ جیتے اپسٹ وہ ہوتا ہے آپ دیکھیں پہلے اس نے ورلڈ کلاس جو پچھلا ورلڈ کپ جیت گئی ہے انگلینڈ اسکور آیا ہے اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو رہا ہے سر لنکا کو رہا ہے اب اسٹریلیا کو رہا ہے چاروں جو ٹیموں کو رہا ہے وہ چارے ورلڈ چیمپین رہی ہیں اپسٹ ایک آجی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے چاروں ٹیموں کے ساتھ اپسٹ کبھی بھی نہیں ہوتا ان لوگوں نے اپنی محنت کے سیلے پر یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے اپنی محنت ڈیفنل کی محنت ہمیں نظر آئی ہے کیا لگتا ہے کہ افغانستان کا بھی ایک اور میچ پڑا ہے سیمی فائنلز میں اس بار ایک بڑا کرشمہ دیکھنے کو مل رہے گی افغانستان جا رہا ہے افغانستان چلی جائے گا اب افغانستان کے جب تین میچ رہتے تو ان لوگوں نے دو جیتنے تھے ان لوگوں نے دو جیت لی ہیں اب لوگ وہ آرام سے سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں اب نیوزی لینڈ جو پاکستان ہے نا پاکستان تو پکا باہت ہو چکا ہے اور نیوزی لینڈ کے شاہے تھوڑا بہت چانسی سے لیکن وہ بہت ہائی مہادین سے جیتے گا تو ہو سکتا ہے پھر اور اس کے بعد ساؤت افریقہ سے وہ افغانستان ہارے پھر نیوزی لینڈ کے چانس بن سکتے ہیں پاکستان تو بھول جائے نا پاکستان آپ انجوائے کرے کہ کس طرح انڈیا نے جیتنا ملکا یہ دیکھے آپ نے کہا کہ پاکستان کے چانسیز نہیں آئے لیکن زہر سی بات ہے نیوزی لینڈ پاکستان افغانستان یہ تینوں کے تینوں لائن میں لگے ہوئے ہیں اور آج اگر ایک پر پھر سے افغانستان کی باولنگ کی بات کی جائے تو باولنگ پھر آؤٹ کراس رہی ہے دیکھیں ان لوگوں کی باولنگ پہلے دن سے دو سار گیارہ سے میں کرکٹ دیکھ رہا ہوں ان کی باولنگ پہلے دن سے ہی بہت اچھی تھی ان لوگ کے پاس صرف تین سے چار بیٹسمنوں کی کمی تھی جو اچھے بیٹسمن جو میچ کو لے کے چلیں اس وجہ سے وہ میچ ہاتھ جاتے آپ دیکھیں وہ سکور کر لیتے تھے آؤٹ کر لیتے بعد ان سے سکور نہیں ہوتا تھا ڈیڑھ سو دو سو بھی نہیں ہوتا تھا اب وہ ایسی ٹیم بن گئے وہ دو سو بانوی آج کیا اسٹریلیا کی ورلڈ کلاس باولنگ کے سامنے انہوں دو سو بانوی کیا ہے اس کے بعد آپ پہلے دیکھیں پاک ہاتھ کرنا ہے یا پچھپنٹ کرنا ہے آپ نے بیس افرم ہیتنا کرنا ہے تیس میں ہیتنا کرنا ہے وہ پلان کے اکورڈنگ چلتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کوچھ آیا ہے وہ ہیڈ کوچھ آیا ہے وہ جونیتھان ٹراؤٹ ہے انگلینڈ کا وہ بہت اچھا ٹیس کرکٹر ہے اس نے ان لوگوں کا مائنڈ اتنا زیادہ ہائی کر دیا ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس پلان کے ساتھ چلنا ہے آپ نے کہا کہ جو افغانی سانس نے ٹو نینٹی ٹو کیا آج اسٹریلیا کو چیز کرن نکل دیا ٹو نینٹی ٹو پر اسٹریلیا آفغانی سان کے پانچ آؤٹ سے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے آج کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ہنڈر سے بلال نمبر تھے آج اسٹریلیا کے اور پانچ آؤٹ کر دیا ہے افغانی سان نے کمال کی بات ہے سیکنڈلی انڈیا بہت بڑا سپورٹری سو تغوانی سان کا حضر آ رہا ہے دیکھیں جتنے بھی آپ میچز دیکھیں نا آپ دیکھیں ان لوگوں نے سو سے پہلے چارت پانچ آؤٹ کی ہوئے ہیں ہر میچ میں کسی ایک می دیکھ لیں جو پچھلے میچ ہوئے ہیں انگلینڈ کے دیکھ لیں ان لوگوں نے سارے میچوں میں پہلے پہلے پانچ آؤٹ کی ہیں میں نے پہلے آپ کو کہا ان کی بولنگ پر کوئی شک نہیں ہے کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے بولنگ ان کی بہت اچھی ہے دوسری بات آپ نے کہا کہ انڈیا سپورٹ کر رہی ہے سپورٹ کی بات نہیں ہوتی ہمیشہ وہی ٹیم میں جیتی ہے کریکٹ میں تھوڑی بہت فیورت چلتی ہے سپورٹ نہیں ہوتی ان لوگوں نے اپنے اندر اتنا زیادہ جذبہ لے کے آئے ہیں ان کے ان مٹانا ہے مٹاتے جارہے ہیں ایسا سمیہ جیتے جارہے ہیں ان کی بوک بڑھتی جاری بڑھتی جاری ہے اور اگر انڈیا کا مقابلہ افغانستان کے ساتھ ہو جاتا ہے سیمی فائنل میں کیا سیچویشن نظر آ رہی ہے وہ تو انڈیا نے ورلڈ کپ جیتنا ہے وہ آپ وہ چھوڑ دیں باقی باتیں ساری چھوڑ دیں انڈیا نے ورلڈ کپ جیتنا ہے آپ پاگل ہیں کہ انڈیا نہ ورلڈ کپ جیتی اور افغانستان سے آج جائے جوتیاں کھانے لوگوں نے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن یہ ہے کہ افغانستان نے بہت اچھا کل ہے اب پہلی ٹیم کا چوتھی ٹیم کے ساتھ میچ ہوگا دوسری اور تیسری کا ہوگا انڈیا اور افغانستان کا ساؤتھ افریک اور آسٹریلیا کو ہو جائے گا انڈیا رام سے فائنل میں جائے گی اور فائنل کے بعد فائنل لوگوں نے رام سے جیتی جائے اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے سر آپ کا الحمدللہ سر آج افغانستان نے پھر ایک اپسٹ کر دیا ہے آسٹریلیا کو ہرا دیا بلکل یار ہم مطلب ایکسپیکٹ بھی نہیں کر پا رہے جس طرح انہوں نے پہلے ٹارگٹ سیٹ کیا اس وقت یقین یہ آ رہا تھا کہ افغانستان نے آسٹریلیا کو ٹو نائٹی ٹو لگا دی ہیں پھر ہم نے کہا کہ یار آسٹریلیا جو بیٹنگ وہ اچھی کرے گی اور افغانستان کو مطلب ہرا دے گی جب انہوں نے افغانستان کی بولنگ کی ب رہی ہے تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ ہمیں شوق کر دیا ہے مطلب بلکل انبیلیویبل جس طرح نمیل الحق نے بولنگ کی ہے نبی نے بولنگ کی ہے اور راشد خان نے بلکل اسٹریلیا کو انہوں نے مطلب ہلنے ہی نہیں دیا ادھر ادھر اور جس طرح انہوں نے وکٹے پکڑی ہیں اور ان پر پریشر ڈالے ہیں مطلب بلکل یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ افغانستان ہے اور جس طرح انہوں نے اب مومینٹم پکڑا ہوا ہے تو اب تو ہم تو باہر ہو چکے ہیں آج سے میں پکا یہ پری� امید نہیں لگانی چاہیے اب ہم انگلینڈ سے جیتے ہیں یا نیوزلینڈ سے جیتے ہیں وہ کوئی فیدہ نہیں ہے انگلینڈ سے جیت بھی جائیں تو ہم سمی فینل میں نہیں جا سکتے کیونکہ افغانستان اپنی پوزیشن سٹیبل کر چکے آگے 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 رنڈ کا کہہ لیں کہ اچھا خاصتہ مقابلہ نظر آ رہا جس کا رنڈ زیادہ ہوگا وہ انڈیا کے ساتھ سمی فینلز کے اندر مقابلہ کرے گی جاتا ہے بلکل ایسے یہ لیکن افغانستان اگ اگلہ سعود افریقہ سے میں جیتے ہیں تو وہ تو ڈریکٹ سمی فینل میں ان کا ان کا آلریڈی ہم سے وہ جو ہے بڑا ایکول چاہ رہے ہیں وہ دو میں میں جیت جاتے ہیں تو وہ تو گئے اور ہمارا پھر چانس ہی نہیں ہے ہم ہم ہمیں تک کے نظام پہ کوئی کوئی قدرت نظام بھی پھر نہیں جلے گا اب بابر کو پھر میرے خیال سے ابھی سے ٹکٹیں لے لینی چاہیے واپسی کیونکہ سعود افریقہ سے جس طرح وہ آسٹریلیا سے آج جیت گیا تو وہ سعود افریقہ سے دیف در اپنے آپ کو تسلیہ دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بولن کین سوئنگ ہو رہی ہے یا بال جو ہے انہیں کے بعد چینج ہو جاتی ہے تو یہ صرف ہم اپنے دل کو تسلیہ دے سکتے ہیں یا اپنی جلن جائے اسے کم کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے بولنگ وہ ان کی بھئی ان کی ایکسپیرینسی اتنا ہے ان پر کامی وہ اتنا کر رہے ہیں آپ ان کو ٹیلنٹ کو جان بوجھ کے وہ کر رہے ہیں مطلب ٹھکرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی بولن یہ دینے والی بات ایسا ہے کچھ نہیں ان کی بولنگ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہوگا آپ کو اسلام علیکم علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم صرف میں ٹھیک آپ بتائیں آپ میں بلکل ٹھیک ہے آج افغانستان کا میچ سوٹریلیا کے ساتھ ایک اور بڑا آپسٹ اوٹریلیا ہار چکا ہے اور افغانستان پہ بڑی زبردست پر فارمسس بھی میڈم مجھے تو دکھ نہیں ہے خوشی ہے مجھے خوشی اس بات بھی ہے کہ افغانستان جیت گیا پاکستان چپ عزت سے واپس آرہ ہے اگر اف ہمی فینل میں جانا تھا اور ان کے ساتھ انڈیا نے بہت بڑا سلوک کرنا تھا تو مجھے تو خوشی ہے کہ یار عزت سے واپس آرہے ہیں تو میں اوپر سے افغانستان نے کچھ کر کے دکھایا میڈم ان کا چھوٹے چھوٹے پلیئر دیکھو آج سینچریلیاں مار کے گئے ہیں ہمارے بابر آدم دیکھ لو اس نے ایک سینچری ماری ہے ورلڈ کپ میں مجھے بتاؤ ایک سینچری نہیں ماری اس نے کسی بھی پلیئر نے نہیں ماری صرف فخر نے آ کے ماری ہے ان کو دیکھو میڈم وہ چھو تو آج انہوں نے کیسا زلیل کیا میڈم ویسے زلیل کرنے لی بات ہو گئی نا ایک برینڈ کو چھوٹی سی ٹیم ہر آ رہی ہے تو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اور کونگریجولیشن کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آگے بھی وہ اس نہیں پر فارم کریں ورلڈ کپ ان کے بھی چانسے سو سکتے ہیں لے کے جانے کے آج جس طرح سے افغانی بولرز کی کہلے کے جو بالس تھی وہ ان سویں آؤٹ سویں بڑی زبردست نظر آئی ہم لوگوں کو اور سپیش ان کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے بجے سے انڈیا ان کو بتا رہا ہے کہ اس طرح اس طرح کھیلو گے تو جید پاؤ گے دیکھو انڈیا ان کے افغانی بھائیاں انڈیا والے صحیح ہے نا تو وہ انڈیا ان کو بتا رہا ہے کہ یار اس طرح کرو پھر جا کے تمہارا کچھ بنے گا تو وہ کر رہے ہیں وہ مان رہے ہیں ہمارے دیکھ لو ہمارے یاراں کیپٹرن ہے میڈم ہماری ٹیم میں بابر آزم کیپٹرن ہے یا فخر ایک کہتا ہے میں سنتا ہی نہیں بابر آزم کی کون سنتا مجھ یہ بتاؤ ہر کوئی کہتا ہے میں کیپٹرن ہوں میں نونہ داس میں نو پتا ہے تو میڈم اس طرح ہی ہوتا ہے نا پھر جو ٹیم سمجھتی ہے جو ٹیم اگلوں کی باتیں سمجھتی ہے اپنے کپٹان کی باتیں سمجھتی ہے ان کو ڈیزرو کرتا ہے میچ ہماروں کو ڈیزرو نہیں کرتا میڈم پورے کپٹم ہے تیسا مساکھ کے پیس امالی کو ہماری کم سمجھتی ہے افغانستان کی کیا جیٹ سنتاں نے حاصل کی ایک اور بڑا بDP کے پاکستان کو 30 กbers hogy python liku 자gado slashp parada Escria whom مال کا تھا اور سمجھ لیں کہ ان کی بیسیکلی بولنگ بیٹنگ مینجمنٹ انڈیا کی طرح ان کی ہر چیز ٹھیک ہے ہماری طرح نہیں ہے کہ پرچیز نظام ہو سارا کچھ فارش پہ چلتا ہوں ان کا سارا کچھ ٹھیک ہے بیٹنگ ٹھیک ہے بولنگ ٹھیک ہے وہ میریٹ پہ سیلیکشن کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی چیز ٹھیک نہیں تھی آج افغانستان جیتا تو پاکستان ٹیم ٹوٹلی بائر نہیں نہیں ابھی چانسے ہیں اگر مگر لکیر کے فقیر بنے ہوئے بچا ہوا ہے ساؤت افریقہ ساتھ میچ ہے افغانستان کا اگر وہ افغانستان جیت گیا پھر پاکستان آپ آپ مد بولیں کہ ہم نے بھی سوچا تھا کہ سویلی کے ساتھ میچ کچھ نہ کچھ کل دیکھنے کو ملے گا افغانستان لیکن افغانستان نے پھر اپسٹ کر دیا اب ساؤت افریقہ کیا بات کر رہے ہیں ساؤت افریقہ ہی جس کو 83 پر انڈیا نے بک کر دیا تو پھر افغانستان کتنے پر بک کرے گا وہ ساؤت افریقہ اور انڈیا ایک مقابلہ ہے بڑا لیکن ساؤت افریقہ اگر اگرمانستان کا مقابلہ نہیں ہے یہ میں نہیں مانتا ساؤت افریقہ اور افغانستان کو کوئی مقابلہ نہیں ہے نہیں یہ نہیں کہتا کہ بڑا 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 بر hottie ٹیم ہے آئ mem já این ڈیا Oooh amد اٹھی بڑی ٹیم ہے دو باگ تو کوئی نہیں ٹیم باگ تو ساری برابر جارہے ہیں پاکستان ہوا رن ریٹ پر ریس لگنی ہے جس کا رن ریٹ زیادہ ہوگا وہ جائے گا جسی دھا انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سیمی فائنلز میں وہ تو پھر نیوزی لینڈ ہے تو پھر آپ دیکھیں نیوزی لینڈ اگلا میں جیتے تو پھر رن ریٹ تو اس کی بیسے اچھی ہے وہ بھی سر لنکا سے تو پھر سان سے چیز ہے پھر نیوزی لینڈ اور انڈیا کے دیکھ لو تیاری پکڑ لو ان کا دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کا تو مشکل ہی لگ رہا ہے ران ریٹ کے ساتھ ہیں اگر ہاں سیر لنکا ہر آگیا نیوزی لینڈ پھر بھی اگر مگر سسٹم ہے پاکستانی ایوام کی رائے آپ کے اپنی کیا رائے ہے آپ ہمیں نیچے کے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکر بنا بلکل بھولیے گا تو ملتے ہیں گلے ویڈیو میں اللہ